ناظرین آدھاب مدی پردیش کی بیتر سیٹ پر بھی انتقاب ہونا تھا لیکن بہتر سماج پارٹی کے امیدوار کی موت کے بعد اب اس سیٹ پر انتقابات تیسرے محلے یعنی سات مئی کو منقید ہوں گے ان سیٹوں پر کل ایک ہزار دو سو چھے امیدوار اپنی قسمت آزمار رہے ہیں اس مرحلے میں کرالہ سے بیس کناتک سے چودہ راجستان سے تیرہ مہاراشتہ اور اتر پردیش سے آٹھ مدی پردیش سے چھے آسام اور بیہار سے پانچ چھتیز گر اور مغربی بنگ اور جمہو کشمیر سے تین تین سیٹ پر ووٹنگ ہوگی منیپر اور ترپورہ میں ایک سیٹ پر انتخابات ہونا ہیں وزید آدم نریند موڈی نے آج ملک میں سب سے زیادہ زیر بحث انتخابی مسئلہ ذات کی مردم شماری اور ریڈرویشن کے سلسلے میں کانگریز کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریز ریڈرویشن چوری کا فارمولا اب پورے ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے اور پارٹی کے اس خطرناک کھیل کو بند کرنے کے لیے موڈی کو چار سو پار کی ضرورت ہے مجھے موڈی بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کی حمایت میں مدد پردیش کے ساغر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے او بی سی کے غلبے والے پالیبانی حلقے میں ریڈرویشن کے سلسلے میں کانگریز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آج کانگریز کا ایسا سچ سب کے سامنے آ گیا ہے جسے سن کر ملک کا ہر فرد دنگ رہ گیا ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدیتناس نے بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سینٹر کے افتتاح کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریز کی منشاہ ایسی ایسٹی کی حقوق میں سیند ماری کی ہے اس کی سب سے بڑی مثال یو پی اے حکومت میں آئی سیکچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے جسے بی جے پی کی مخالفت کی وجہ سے انہیں واپس لینا پڑا تھا یو پی اے حکومت اپنے میعادے کار میں سابق چیف جسٹس اور کانگریز ایم پی رنگنات مشرا کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز مبجینا طور سے اپنے منشور میں پراپٹی سروے کرانے کی بات کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کو ایک ترقی آفتہ ہندوستان کے تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کانگریز کے صادق صدر راہل گاندی نے دہلی کے جواہر بھول میں ساماجک نیائے سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے پی اے موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی پر سخص حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ خود کو دیش بھکت کہتے ہیں وہ نبی فیصد لوگوں کے لیے نیائے یعنی انصاف کو یقینی بنانے والی ذات پر مبنی مردم شماری کے ایک سرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں مگر وہ ذات پر مبنی مردم شماری کو روک نہیں سکتے راہل گاندی نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری میری زندگی کا مشن ہے کانگریز کی حکومت آتے ہی ہم یہ مشن حاصل کریں گے یہ میری گارنٹی ہے انہوں نے کہا کہ سیاست میں سمجھاؤتا ہو سکتا ہے لیکن مشن کے ساتھ کوئی سمجھاؤتا نہیں ہو سکتا کانگریز کی حکومت نے ریاست کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے انہیں او بی سی زبرے میں شامل کیا ہے قومی کمیشن برائی پس مادہ طبقات کے مطابق کانگریز کے مسلمانوں کو زبرہ بی ٹو کے تحت او بی سی مانا گیا ہے کمیشن نے اس کا سرکولر بھی جاری کر دیا ہے نیوز پورٹل اے بی پی نے اس تعلق سے خبرنصہ ایجنسی اے این آئی کے مطابق رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کناتک حکومت کے آداد و شمار کے مطابق کناتک کے مسلمانوں کی تمام ذاتوں اور برادریوں کو ریاستی کاؤرس کی حکومت کے تحت مرازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کے لیے او بی سی کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے سماجابی پارٹی کے صدر اکھلش یادو کے بیوی اور مینپنی سے ایس پی امیدوار ڈمپل یادو نے آج کہا کہ بی جے پی کی آئین بدلنے کی کوشش کو متحد ہو کر ناکام بنایا جا سکتا ہے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وہ دو نے کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے لوگ سباہ الیکشن میں ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور جوش اور جذبے کے ساتھ یہ الیکشن نالنا پڑے گا قابل ذکر ہے کہ ان ناؤں میں انتخابات کے چوتھے مرحلے میں تیرہ مئی کو ووٹنگ ہوگی انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں نوجوانوں کو مایوس کیا ہے حکومت بھرتیاں نکالتی ہے لیکن بعد میں منصوب کر دیتی ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے مرکزی وزیر اور بی جے پی کی امیدوار اسمتی ایرانی نے امیٹھی میں اپنی انتخابی مہم کے دوران کانگریس کا لنکا سے معزنہ کیا انہوں نے کہا کہ 20 مئی کو ہم نے وزیر آدم موجی کو ہنمان بنا کر کانگریس کی بدنوان لنکا کو اپنی دن سے آگ لگانی ہے آپ کو بھول پر جا کر کمل کا بڑن دبانا ہوگا اور محب بوطن موجی کو جتانا ہوگا مرکزی وزیر اسمتی ایرانی امیٹھی میں اپنی انتخابی ریلیوں میں کانگریس اور راغل گانڈی پر باقاعدلی سے تنقید کر رہی ہیں بتاتے چلے کہ امیٹھی لوگ سباسیٹ کو کانگریس کا گھر خمجا جاتا ہے لیکن ابھی تک کانگریس نے یہاں سے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے نوصفہ انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اتر پردیس کے نوزلوں کو محیط آٹھ پارلیمانی نشیتوں کے لیے انتخابی مہم بدھ کو ختم ہو گئی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں چھبیس اپریل کو امروحہ غازی آباد میرک باق پتھ علیگر مطورہ ولند شہر اور گوتم بدھنگر پارلیمانی حلقے کے لیے صبح ساتھ بجے سے شام چھ بجے کا درمیان ووٹنگ ہو گی الیکشن کے اس مرحلے میں اداکارہ حیمہ مالینی اور ارنگوئی سمیت اکیان نبی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اسٹیٹ الیکشن افسر نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں اکیاسی مرد اور دس خاتون امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ ایک کروہ سا سٹھ لاکھ ستر ہزار ایک سو اٹھان نبی ووٹرز کریں گے سماجزادی پارٹی کے سینر لیڈر ابو آسم آزمی نے کہا کہ سپا چھوڑنے کی میڈیا ریپورٹ میں بے بنیاد ہیں وہ نیتاجی ملائن سمیت یادوں کے زمانے سے سماجزادی سے وابستہ ہیں اور ممبئی میں سماجزادی پارٹی کے بنیاد بھی رکھی ہے سماجزادی پارٹی وہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اتحاد کے دہت لوگ سبا کا ٹکٹ نہیں ملا ہے وہ شمار مشتی ممبئی سیڈ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے اندر کچھ تاراضی ضرور ہے لیکن اس کے باوجود سماجزادی پارٹی چھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا راشنی لوگ دن یعنی آرینڈی صدر جین چودری نے بت کو کہا کہ ملک کے وسائل پر پہلا حق غریبوں اور کسانوں کا ہے اور یہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے امروہاں نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ ملک کے وسائل پر پہلا حق کس خاص طب پر کا ہے تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وسائل پر پہلا حق غریبوں اور کسانوں کا ہے چودری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی کے مسترکہ امیدوار چودری کورن سنگھ کو بھاری ووٹوں سے کامیاب بنائے تاکہ موجودہ الیکشن کو چودری چرن سنگھ کے اعزاز سے جوڑ کر بی جے پی آرینڈی اتحاد کو مضبوط بنایا جا سکے عوض نامہ میں شاہ جہانمہ خبروں کے مطابق جمائکہ نے سرکاری سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جمائکہ کی وزیر برائی تجارت و خارج امور تمینہ جونسن اسمت نے ذرائب لاہ کے لئے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جمائکہ کے نزدیک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک طویل عرصے سے جاری ترازے کا واحد قابل قبول حل دو حکومتی حل ہے اور ہم اس موقف کا دفاع جاری رکھیں گے اسمت نے کہا ہے کہ ہم نے کل کے قابینہ اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے فریقائد سے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہم علاقہ تناؤں میں کمی اور پائیدار امن کی یقین دہانی کیلئے کی جانے والی تمام پوششوں کی حمایت کرتے ہیں وہی اسرائیلی چینل کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سہونی فوج نے موصوبہ بنایا ہے کہ وہ رفع میں موجود دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو جنوبی اور وسطہ قضاء کے کیمپوں میں بسانے کا ارادہ رکھتی ہے غیر ملکی ذرائع ابلاق کے مطابق اسرائیلی فوج کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ آپریشن چار تا پانچ ہفتے جاری رہ سکتا ہے حماس کے ایک سینئر اعتدار کے مطابق جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے العربی الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم زندہ اسرائیلی قائدیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کر سکتے لیکن ان کی تعداد اسرائیلی میڈیا میں اعلان کردہ اداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے نزید کہا کہ صرف تحریک حماس کے پاس تقریباً تیس اسرائیلی جرنیل اور آل افسران ہیں جنہیں سات اکتوبر کو فوجی ہیڈکوارٹر اور کچھ حساس سیکیورٹی ہیڈکوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا حماس کے اس سینئر رکھ نے نزید کہا کہ ان قائدیوں کو سخت حفاظت میں اور قابس افواج کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے اور ان تک رسائی کسی بھی صورت میں ناممکن ہے امریکی میک میں دفاع پینڈاگون نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے جنگ سے تباشدہ پلسطین علاقے تک اشد ضروری امداد کی تیس افتار ترسیل میں اضافے کے لیے واشنگٹن ایک آرزی بندرگاہ کی تعمیر پر کام بہت جل شروع کر دے گا امریکی سینٹ نے اپنے اتحادوں کے لیے منگل کے روز پچانبی بلین کی فوجی امداد منظور کی ہے جس میں یوکرین کے لیے اکسٹھ بلین ڈالر کا پیکج شامل ہے اس کا مقصد کیس کو روز کے خلاف اپنے دفاع میں مدد کرنا ہے یہ پیکج ایک ارسے سے زیر التبا تھا بل کو اٹھارہ کے مقابلے میں انہاسی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے فائیڈن نے ایک بیان میں کہا جیسے ہی یہ بل میری میس پر پہنچے گا میں اس پر دستخط کر دوں گا اور امریکی عوام سے خساب کروں گا تاکہ ہم اس ہفتے سے ہی یوکرین کو ہتیار اور آلات بھیجنا شروع کر سکے بل میں اسرائیل کی مرد اور غزہ میں انسانی مداد کے لئے چھپیس بلین ڈالر بھیجنے کی بات کہی گئی ہے جبکہ تائیوان اور ہند بیہ روکاہل میں کمیونسٹ چین کا مقابلہ کرنے کے لئے آٹھ اشاریہ ایک دو بلین ڈالر رکھے گئے ہیں ایک آلہ روسی فوجی عددار کو رشوت لینے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے تیمور ایوانوف کو بودھ کے روز وسطہ ماسکو کی ایک عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بعد پری ٹرائل حراست میں بھیج دیا گیا ہے روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اوٹالیس سالہ تیمور ایوانوف کو منگل کروز گرفتار کیا گیا وہ روس کے بارہ نائف وزرائی دفاع میں سے ایک تھے عدالت کے ایک بیان کے مطابق تفتیشکاروں نے موسکو کی عدالت کو بتایا کہ ایوانوف نے وزارت دفاع کے ٹھیکو اور زیلی معاہدوں کے دوران تیسرے فریق کے ساتھ مل کر سازش کی اور غیر متعین چاہداد حاصل کرنے کی شکل میں رشوت وصول کی ہے ایجنٹائنی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف ہزاروں طلبہ اور اسازہ نے دارال حکومت بیونس آئرس میں مظاہرہ کیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں جنوبی امریکی ملک میں سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے فنڈنگ کو متاثر کر سکتی ہے یونیورسٹی کی ترقی پر اخراجات میں کٹوٹیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے دارال حکومت کی سلکو پر لگا لائے اور حکومت سے تعلیم کو مفت رکھنے کا مطالبہ کیا آودنامہ میں شائع مظامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں